بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بات کریں گے آج زبان بندی کے وظیفہ کے حوالہ سے کہ کون سا ایسا وظیفہ ہے جس کے کرنے سے ہمیشہ کے لیے زبان بند ہو جاتی ہے اور پھر کسی قسم کا دوبارہ زبان درازی کا کوئی خطرہ وغیرہ نہیں ہوتا یہ انتہائی لا جواب اور باکمال اور مجرب ترین وظیفہ ہے انشاءاللہ لزیز جب آپ اس وظیفہ کو کریں گے تو آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ کس قدر اللہ رب زلجلال نے اپنے کلام کے اندر طاقت رکھی ہے اور کس قدر آپ کا دشمن جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جاتا ہے اور کسی قسم کی زبان درازی جو ہے وہ نہیں کرے گا تو آپ نے اللہ رب زلجلال کے کلام مبارک کی ایک آیہ مبارکہ ہے اس کو آپ نے تلاوت کرنا ہے اور اس کو تلاوت کرنا ہے آپ نے 41 ٹائم اکتالیس مرتبہ سبح للہ ما فی السماوات والعرض اس آیہ مبارکہ کو آپ نے 41 ٹائم آپ نے اس کو تلاوت کرنا ہے اور اس کو آپ نے باوضو ہو کر کسی بھی نماز کے بعد کوئی بھی نماز ہو نماز فجر ہو نماز زہر ہو نماز اصر ہو نماز مغرب ہو نماز شاہ ہو پانچوں نمازوں کے بعد جس کے بعد بھی آپ کو وقت ملے دن میں یا رات میں اس کو صرف ایک مرتبہ کرنا ہے اور دشمن کی زبان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ بند کر دے گا آپ نے اس آیہ مبارکہ کو اس آیہ مبارکہ کو 41 ٹائم پڑھ کے جب آپ نے اس کو پڑھ لینا ہے تو آپ نے اللہ رب زلدلال کا ایک اس میں گرامی ہے یا عزیزو یا عزیزو یا عزیزو یا عزیزو اس کو آپ نے دائیں ہاتھ کی انگلیوں کے اوپر پھوک مارنا ہے تین مرتبہ پڑھ کر تین مرتبہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اور چاہیں تو آپ اس کو سات مرتبہ پڑھیں اس کو زیادہ آپ کو فائدہ جو ہے وہ اثر آپ کو نظر آئے گا اس کو آپ دائیں ہاتھ کی انگلی ہیں رائٹ ہینڈ جو ہے اس کی فنگرز پر آپ نے پھوک مارنا ہے اس کے بعد آپ نے نام لینا ہے اور زمین پر ہاتھ مارنا ہے انگلیوں کو زمین پر مارنا ہے اور اس کا نام لینا ہے جس کی زبان آپ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کرنا چاہتے ہیں اول آخر آپ نے کوئی بھی درود شریف ہے وہ آپ نے جو بھی آپ کو زبانی یاد ہے آسانی کے ساتھ وہ آپ نے درود شریف پڑھ لینا ہے انشاءاللہ لذیذ آپ یہ وظیفہ کریں اس وظیفہ کی برکت سے آپ کے زبان بندی والے جتنے بھی مشکلات ہیں جتنے بھی پرابلمز ہیں وہ انشاءاللہ سارے حل ہو جائیں گے اب آتے ہیں ان باتوں کی طرف جو کہ وظیفہ کے حوالے سے عام ہیں اب کچھ لوگ زیادہ لوگوں سے تنگ ہیں تو اس وظیفہ کو ایک ٹائم میں ایک آدمی کے لیے کریں دوسرے ٹائم میں دوسرے کے لیے کر سکتے ہیں تیسرے ٹائم میں تیسرے کے لیے کر سکتے ہیں اس طریقے کے ساتھ مختلف قسم کے لوگوں کے لیے اتنے وقت کے لیے مطلب کہ اگر چار لوگوں کے لیے کرنا ہے تو چار مرتبہ اس وظیفے کو آپ نے کرنا ہے اور اگر پانچ لوگوں کے لیے کرنا ہے تو پانچ مرتبہ آپ نے اس وظیفہ کرنا ہے اور جب اللہ رب زلجلال کا اسم گرامی یا عزیزو آپ پڑھیں تین مرتبہ یا سات مرتبہ پڑھنے کے بعد انگلیاں پر بھونک مارکے جب انگلیاں زمین پر ماریں دو یا چار یا تین جتنی مرتبہ بھی تو اس وقت آپ اس کا نام لیں جس کی زبان بند کرنا چاہتے ہیں تو انشاء اللہ تعالیٰ آپ یہ کریں ہمیشہ ہمیشہ کے لئے دسمن کی زبان جو ہے وہ بند ہو جائے گی اور کسی قسم کی آپ کے خلاف دوبارہ بات نہیں کرے گا کسی قسم کا بھی کوئی سوال و وظیفہ کے حوالہ سے تو آپ لوگ کومیٹس کر سکتے ہیں انشاء اللہ لذیذ مکمل طور پر یہ کوشش کی جائے گی کہ آپ کو آپ کے سوالات سے آگاہ کر دیے جائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ